جی اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں میڈیا ٹاپ اور سننی سے اپنی ایک نئے دل جس ویڈیو کے ساتھ میں ہوں اور امزیر دیکھ آج ہم بات کریں گے اسٹریلیا کا سب سے پہلا اور سب سے پرانا بینک جی ہاں یہ بیلڈنگ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہے اسٹریلیا کا واحد بینک جو سب سے پہلا اور پرانا تھا اس کا نام تھا بینک آف نیو ساؤت ویلز اٹھارہ سو سترہ میں یہ بینک سٹارٹ ہوا اس کی بیلڈنگ یہ مین براڈوے اور ریجن سٹریٹ کے کورنر پر ہے یہ بیلڈنگ بہت پرانی ہے اور اس میں بینک بنایا گیا تھا یہی ہے وہ بینک جس کو بعد میں یعنی انیس سو بیاسی میں اکتوبر انیس سو بیاسی میں اس کا نام تبدیل کر کے ویسٹ پیک بینک رکھ دیا گیا فروری اٹھارہ سو سترہ میں گورنر میکلن مکواری کے دور میں کھولے جانے والے اس بینک کے ساتھ ڈائریکٹرز منتخب کیے گئے اور بعد میں فیصلہ کیا گیا کہ کیوں نہ اس بینک کی برانچز نہ صرف اسٹریلیا بلکہ نیوزی لینڈ، فجی اور پاپوہ نیوگنی کی ریاستوں میں بھی کھولی جائیں لہٰذا اسٹریلیا کی ایک ریاست برسپن میں اٹھارہ سو پچاس میں اس کی برانچ کھولی گئی ریاست وکٹوریا میں اٹھارہ سو اکاون میں نیوزی لینڈ میں اٹھارہ سو اکسٹھ میں ساؤتھ اسٹریلیا میں اٹھارہ سو ستتر میں ویسٹرن اسٹریلیا میں اٹھارہ سو تراسی میں فجی میں انیس سو ایک میں پاپوہ نیو گنی جو ریاست ہے اس میں انیس سو داس میں جبکہ ریاست تسمانیہ میں بھی انیس سو داس میں ہی ویسٹریک یہ جو بینک ہے بینک آف نیو ساؤت ویل اس کی برینچز کا آغاز کر دیا گیا اس کے بعد وقت کے ساتھ ساتھ دیسویں صدی میں یہ جو ادارہ تھا بینک آف نیو ساؤت ویل یہ دوسری فائننشل کمپنیز کے ساتھ مرج ہوتا رہا لیکن حتمی طور پر 1982 میں یہ ایک کمرشل بینک اسٹریلیا بن گیا اور اس کا نیا نام ویسٹ بینک بینکنگ کورپریشن رکھ دیا گیا بینک آف نیو ساؤت ویل آج کل ویسٹ بینک کہا جاتا ہے یہاں ایک چیز میں ایڈ کرتا چلوں کہ ویسٹ بینک کو تین مہینے پہلے 1.3 بلین ڈالر کی ریکارڈ جرمانہ ہوا تھا منی لانڈرنگ کے انہی پر کیس تھے بچوں کی تحسالی کے حوالے سے کچھ کیسز تھے تو آسٹریلیا کی جو ہسٹری میں بینکنگ سیکٹر میں ریکارڈ جرمانہ ہے 1.3 بلین وہ اسی بینک کو تین مہینے پہلے تقریب بن جو ہے نا وہ کیا گیا اور اس نے وہ پیک کر دیا ہے اس کی بہت خوبصورت اور دیرپا بیلڈنگ آج بھی سنی شہر کے وسط میں واقع ہے براڈوے ریلوے سکوئر کے پاس براڈوے اور ریجن سٹریٹ جہاں پر ہیرس سٹریٹ سٹارٹ ہوتی ہے اس کے کارنر پر بہت خوبصورت بیلڈنگ واقع ہے جس کے اندر ابھی آفکورس بینکنگ تو نہیں ہو رہی لیکن بہت خوبصورت ہالز ہیں جن میں فنکشن سینٹرز بنائے گئے ہیں کسی بھی تقریب میٹنگ کانفرنس اور فنکشن کے لیے اس ہال کو بک کیا جا سکتا ہے اس کے آپ فیز دیکھ کر یہاں پر لگچری ڈیکوریشن کر کے آپ نے جو بھی تقریبات ہیں ان کو انجائے کر سکتے ہیں تو یہ رہا ویسٹ پیک ڈینک اور بینک آف نیو سوٹ ویلز کی چھوٹی سی ہسٹری امید ہے آپ کو یہ چھوٹی سی ویڈیو ضرور اچھی لگے ہوگی مزید دیلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز کے لیے دیکھتے رہیے میڈیا ٹاپ موسیقی